ایس پی سانسرد آزم خان لکنوں میں ایس آئی ٹی آفس میں پیش ہوئے آزم خان سے سماجبادی پارٹی شاسن کے دوران جن لگم میں ہوئی بھرتیوں میں گربڑی کے سلسلے میں پوستاش کی گئی قریب دھائی گھنٹے تک آزم خان کا ایس آئی ٹی سے سامنا ہوا پوستاش کے بعد آزم خان نے اپنے اوپر لگے آرپوں کو نرادھار قرار دیا اس سے پہلے سومبارکو آزم خان رامپور میں ایس آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے جہاں ان سے زمین کبزانے کے معاملے میں پوستاش ہوئے تھے سماجبادی پارٹی کے قدعاور نیتاس آزم خان آج ایس آئی ٹی دفتر پہنچے تھے سر آج آپ ایس آئی ٹی دفتر پہنچے تھے اور اس معاملے کو لے کر آپ سے پوستاش کیا رہی ہے جس میں چیئرمن ایتھارٹی رہتا ہے تمام مقدمے بھی درج کیا رہی ہے میرے پر کوئی نہیں ہے میرے پر کوئی میرا بیٹا ٹرسٹ پر ہے مجھ پر نہیں ہے سر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد بکری چوری کا اور تمام جو آپ بتا ہم بکری چوری کریں گے مرگی چوری کریں گے سر اتنی بڑی انویسٹی آپ نے بنائی آپ نے اتنی بڑی انویسٹی بنائی اور اب پونے چار بیگھا جمین کو لے کر مقدمہ درج کیا ہے بھوم آفیا گرشت کیا جا رہا ہے آپ سے صحیح یوگ چاہتے ہیں سر کیوں کیا جا رہا ہے ایسا آپ کو کچھ کہنا ہے کیونکہ آپ سماجبادی پارٹی کے سانسد ہیں اور ایک ریپٹیٹ بیکتی ہیں میرا مقدر میری نصیب میں نے ایسا کام کیا ہی کہ مجھے یہ بھگتنا پڑا رہا ہے سر پریبار کے تمام صدیسوں کے اوپر بھی جو ہے میری ماں پر بھی میری ہوئی ماں پر بھی مقدمہ ہے سر ایسائیٹی نے آج آپ کو بلائیا تھا جل بھرتی کے لئے اچانت سے تیجی آگئی ہے اچانت سے اتنے مقدمے درج ہونا کیا لگتا ہے آپ کو پوچھئے نا سرکار سے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے تنجین جی چناؤں میں لڑ رہی ہیں اور بھاچپا نے پورا دمخم لگا دیا ہے چناؤں میں وہاں پھر وہ سیٹ جو ہے بھاچپا کھاتے میں جا اس لیے کتنی امید لگتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ایف کو یہاں سے اتارا ہے اور آپ کی سیٹ ہے پرتشٹہ کے سوال بھی ہے کوئی پرتشٹہ نہیں ہے کوئی پرتشٹہ نہیں ہے جنتہ کا فیصلہ مانیں گے یہ تھے آزم خان جو آج سائٹی دفتر پہنچے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ تمام جو مقدمے ہیں ان کے اوپر درج کیے گئے تھے اور اس سے مقدمے کے تحت ان کے اوپر کئی ایسے معاملے درج کیے تھے جن پر ان کا کوئی لینہ درہ نہیں تھا ان کا کہنا تھا آج فلال یہ سائٹی دفتر پہنچے تھے کانا من دیشاتہ بشار لوگنشی ذی میڈیا لکنو موسیقی